اسلام علیکم دوستو ٹاپ اینالیسز میں آپ کو خوش آمدید اسرحیل نے اپنے ٹینک غزہ کی جانب روانہ کر دیئے ہیں لیکن حماس کے پاس جدید ڈرون آنے سے اسرحیل کی کمر ٹوٹ چکی ہے دوستو یہ ڈرون شہاب ڈرون ایرانی ٹکنالوجی کی ڈرون ہے اور اس کی ٹکنالوجی ویسے ہی ہے جیسے ترکی کی ڈرون تھے جنہوں نے آرمینیا کی کمر ٹوڑ کر رکھ دی تھی ایک جہودی فوجی لڑکی نے اپنے فیس بک پر یہ انکشاف کیا کہ اسرحیلی فوج اس وقت سخت ترین ڈپریشن کا شکار ہے کھانے کے لیے ایک فوجی کو دس منٹ کی اجازت ملتی ہے اور پوری رات سائرن بجتے رہتے ہیں کہ کہیں حماس نے راکٹ نہیں برسا دیئے حماس کے راکٹوں نے گزشتہ رات ایک بڑے کیمیکل پلانٹ کو تباہ کر دیا تھا اور اب حماس کے پاس جدید ڈرون آنے سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور دوستو آپ کی محلومات کے مطابق اسرحیل کے غاصب ائرپورٹ پر بھی حماس کے راکٹوں نے تباہی مچا دی ہے الکاسم برگیٹ نے ائر بیس کو مکمل تباہ کر دیا اسے کے ساتھ یہودی بستی بھی الکاسم برگیٹ کے نشانے پر آئی ہے دوستو اسرحیل نے امریکہ سے مدد مانگی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے آئرن ڈوم دنیا کا جدید ائر ڈفین سسٹم مانا جاتا ہے جو اسرحیل میں تائینات تھا اسے حماس کے ڈرون نے اڑا کر رکھ دیا ہے اسرحیل اس پر بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ اس کی پوری بونڈریز آئرن ڈوم سے کور ہیں اور کوئی راکٹ اس کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن اب راکٹ لگتار اسرحیل کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں اس لئے اب اسرحیلی زمین پر جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن اسی کے ساتھ حماس نے بڑی تبدیلی یہ کی کہ شہاب نامی جدید ڈرون کا استعمال شروع کر دیا اسرحیل کے مطابق یہ ڈرون ترکش ٹکنالوجی کی حامل ڈرون ہے جو ترکی سے لیے گئے ہیں اور ترکی کھول کر حماس کی مدد کرنے پہنچ چکا ہے حماس ایک دن اگر دو سو راکٹ برساتا ہے تو دوسرے دن وہ تین سو سے پانچ سو تک راکٹ برساتا ہے حماس کے پاس اتنی جدید ڈرون اور اتنی جدید مزائل آتے کہاں سے ہے یہ اب تک اسرحیل پتا نہیں چلا سکا دوستو اب تک سو سے زیادہ اسرحیلی فوجی مارے جا چکے ہیں حماس کے پاس جدید مزائل راکٹ بھی موجود ہیں یہ حماس کو کس نے دیئے وہ اب تک پتا نہیں چل سکا لیکن حماس جو کام کر رہا ہے اس سے اسرحیل کی کمت ٹوٹ چکی ہے دوستو اپنی رائے ضرور دیجئے گا کیا ترکی اور ایران مل کر پھر ویسا ہی ارمینیا والا حال کریں گے اور کیا پاکستان اس بار جیسا کہ ازربائیجان کی مدد کی تھی اس بار بھی کیا فلسطین کی مدد کر پائے گا یہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ